پاکستان گرکیٹ ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم کی چلا کی کام کر گئی ایشیا کپ میں پاکستان گرکیٹ ٹیم کے سابق کپتان اور میڈر ارڈ کے بیٹسمنٹ شوئے ملک اس کے ساتھ ساتھ وہاب ریاض یا پھر پاکستان گرکیٹ ٹیم کے فاش پرر محمد آمیر کی واپسی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے کہیں پہ بسکپ نہیں کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہمزہ سپورٹ جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ پاکستان گرکیٹ بورڈ نے پاکستان گرکیٹ ٹیم کے اس اسکارڈ کا اعلان کر دیا جو کہ نیدر لینڈ اور اس کے ساتھ ایشیا کپ دوہزار بائیس میں پاکستان گرکیٹ ٹیم کی نمینجی کرے گا اس اسکارڈ میں غیر یقینی طور پر ایشیا کپ دوہزار بائیس میں پاکستان گرکیٹ ٹیم کے سابق کپتان اور میڈر آرڈ کے بیٹسمن شویب ملک جنہوں نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیس میں بہت اچھی پرفارمس دکھائی تھی ان کو موقع نہیں دیا گیا آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ پاکستان گرکیٹ ٹیم سے جڑی کوئی بھی خبر بروقت جننا چاہتے ہیں اس کے ساس اگر آپ ہمارے ساتھ مل کر پاکستان کے لوکل ٹینٹ کو پوری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے ایکن پر کلک کر کے آپ نے آل کے نوٹفیکشن پر کلک کر دینا ہے اب ایشیا کپ دوہزار بائیس جو کہ ٹی ٹوینٹی فارمیٹ کا ہے اس میں پاکستان کے لیے ٹیم کے میر آرڈ کے بیٹسمن شویب ملک کو موقع نہ دینا پاکستان کے لیے ٹیم کے ساتھ ایک بڑی زیادت ہے اس پر پاکستان کے لیے ٹیم کے فینس اور اس کے ساتھ ساتھ شویب ملک کے فینس کافی زیادہ غصہ تھے لیکن اب بڑی خبر آ رہی ہے کہ پاکستان کے لیے ٹیم کے میر آرڈ کے بیٹسمن شویب ملک اس کے ساتھ ساتھ محمد آمر یا پھر وہاب ریاض کی ایشیا کپ دوہزار بائیس میں وابسی ہونے والی ہے جیسا کہ آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں اگاہ کیا تھا کہ پاکستان کے لیے ٹیم کا جو اسکارڈ ایشیا کپ دوہزار بائیس کے لیے اناؤنس کیا گیا ہے اس سے پاکستان کے لیے ٹیم کے تینوں فارویٹ کپتان بابا رازم خوش نہیں ہے بابا رازم نے کہا کہ اس میں کوئی بھی ایک سینر فارش پلن موجود نہیں ہے اس کے ساتھ بابا رازم نے پاکستان کے لیے ٹیم کو اگاہ کیا کہ مجھے ہر حال میں شویب ملک چاہیے لیکن اب بڑی خوش خبری سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے ٹیم کے پاکستانی کپتان بابا رازم کے ساتھ رابطہ کیا اور بابا رازم سے کہا ہے کہ اگر نیدر لینڈ کے خلاف پاکستان کے لیے ٹیم کا ملڈ آرڈر پرفارم نہیں کرتا تو اس کو ایشیا کپ دوہزار بائیس کے لیے تبدیل کر دیں گے ذرائع کے مطابق پاکستان کے لیے ٹیم کے پاکستانی کپتان بابا رازم سے یہ بھی کہا ہے کہ اگر پاکستان کے لیے ٹیم کے جونئر فاش پلہ جن میں نسیم شاہ اس کے ساتھ پاکستان کے لیے ٹیم کے فاش پلہ ہر حالے صرف اگر پرفارم نہیں کرتے تو پھر وہاب ریاض یا پھر محمد آمیر کی پاکستان کے لیے ٹیم میں واپسی کروائی جائے گی اب یہاں پر آپ نے مجھے کمنٹ کر کے یہ بتانا ہے کہ ایشیا کپ دوہزار بائیس کے لیے پاکستان کے لیے ٹیم کے لیے کون سا کھلاری زیادہ ضروری ہے شویب ملک یا پھر محمد آمیر یا پھر وہاب ریاض آپ نے ان میں سے ایک کھلاری کا نام ہمیں کمنٹ بار میں ضرور بتانا ہے میں آپ سب کی کمنٹ کا انتظار کروں گا